بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج کل ہم لوگ نئے نام کی بدا سے عجیب و غریب نام رکھ لیتے ہیں اور نام کا بچی کے ذات کے اوپر یا بچی کے ذات کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے جیسا ہم نام رکھتے ہیں جیسا اس کے معنی ہوتے ہیں اسی طریقے کا ہماری بچی کے ذات کے اوپر اثر ہو جاتا ہے اثر پڑتا ہے اور بہت سے مرتبہ اگر کوئی زیادہ غلط مانا ہو تو پھر اس کا اثر اس انسان کی دنیاوی زندگی کو پر بھی اثر پڑتا ہے اور گھریلو زندگی کو پر اثر پڑتا ہے شادی ہو جاتی ہے تو اس کی بات کی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے تو آج کل بہت سارے نام اس طریقے کے رائج ہے ہمارے عوام کے اندر جن کے معنی اگر ہم عربی لغات کے اعتبار سے یا اردو یا کسی بھی جو اصل ڈکشنریہ ہے جو معتبہ ڈکشنریہ ہے ان کے اعتبار سے اگر ہم ناموں کو معنی دیکھتے ہیں تو بالکل عجیب و غریب ان کے معنی نکلتے ہیں جو نام رکھنے کے لئے بلکل بھی مناسب نہیں ہوتے چنانچہ اس میں کچھ نام میں نے منتخب کیے ہیں کہ جو نام بلکل بھی درست نہیں ہے جن بچوں کے نام ہو ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ ناموں کو وہ چینج کر دے یہ کئی سارے نام آتے ہیں جن میں ایک نام بہت زیادہ رکھا جا رہا ہے آج کل آئیرہ 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 جو حمزہ کے ساتھ ہم نام رکھتے ہیں یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے یہ تو کہیں سے کہیں تک نہیں مل پایا ہے باقی اگر اس کو ہم پڑھتے ہیں آئین کے ساتھ آئیرہ تو آئیرہ کے کچھ معنی سے بنتے ہیں ایک معنی بنتے ہیں راز کا افشا ہو جانا ایک معنی بنتے ہیں حیران اور پریشان ہونا ایک معنی اس کے بنتے ہیں بھینگی جو کانہ جس کو بولتے ہیں بھینگے وہ اس کے معنی آتے ہیں تو آئیرہ نام ہم ہم آمارے ہم بہت زیادہ رکھا جاتا ہے لیکن اس کے معنی آپ دیکھیں راز کا افشا ہو جانا حیران پریشان ہونا بھینگی ہونا تو جس بچی کا اعرام ہوگا اس کی ذات کے اوپر کیا اثر پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے کا نام جس سے بچی کی ذات کے اوپر غلط اثر پڑے حیران پریشان تو اگر اس کے ذات کے اوپر اثر پڑ گیا تو بچی حیران رہے گی پریشان رہے گی تو اس لئے آئیرہ نام ہم بلکل نہ رکھیں یہ گوگل کے اوپر کچھ بھی معنی دے دیتے ہیں لیکن اصل ڈکشنری کے اعتباس سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مانا اس کے بلکل غلط بنتے ہیں اس لئے آئیرہ نام یہ اگر کسی بچی کا رکھا ہوا ہو تو اس کو چینج کر دیں اس کے معنی بلکل بھی مناسب نہیں ہوتے ایک نام دوسرا آگیا آتا ہے سائقہ سائقہ نام بھی آج کا نام ہو جادہ کھا جا رہا ہے یہ اس وقت کے ساتھ آتا ہے سائقہ سائقہ کے معنی آتے ہیں کڑک بجلی جو کڑک ہوتی ہے بجلی ہوتی ہے اس کو سائقہ کہتے ہیں قرآن کریم کے اندرز کا ذکر ہے تو سائقہ کے معنی کڑک کے بجلی کے تو اس کے اندر جو ہوتی ہے کسی بچی کا اگر یہ نام ہوگا تو اس کے اندر اس کے ذہن کے اندر بھی تیزی ہوگی اس کے مزاج کے اندر تیزی ہوگی اور اسی طریقے سے جو غصہ بہت زیادہ اس کو آئے گا پریشان رہے تو اس طرح کے نام ہم کو بچنا چاہیے جس سے ہماری بچی کے ذات کے اوپر غلط اس کا اثر پڑے اور اسی طریقے سے ایک تیسرا نام آتا ہے سائحہ سائحہ نام سائحہ کے معنی بھی چیخ چنگار جو چیخ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سائحہ سوات کے ساتھ میں سائحہ یہ نام بھی عام طور پر بہت سے لوگ پوچھتے ہیں تو سائحہ اس کے معنی چیخ کیا رہے ہیں چنگار کیا آتے ہیں یہ بھی مناسب نہیں اس سے بھی ہماری بچی کے ذات کے اوپر غلط اثر پڑے گا چونکہ چیخ کے معنی چنگار کے معنی یہ بلکل بھی مناسب نہیں بچی کے لیے اس لیے یہ نام بھی ہم بلکل نہ رکھیں اگر ہو تو چینج کر دیں ایک چوتھا نام آتا ہے وانیہ 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 کے معنی آتے ہیں کمزور لاغر سست بلکل بھی اس کے معنی اچھے نہیں بنتے عربی زبان کے اعتبار سے اگر یہ نام دیکھیں اس کے معنی گوگل کے اوپر آپ دیکھیں گے تو اللہ کا تحفہ دے رکھا ہے لیکن یہ معنی ہم کو کہیں سے کہیں تک نہیں مل پایا ہے اس کے عربی زبان کے اعتبار سے معنی آتے ہیں وانیہ کے کمزور لاغر سست کاہل یہ نام کے معنی بلکل بھی مناسب نہیں بنتے بلکل بھی اچھے معنی اس کے نہیں بنتے اس لئے نام بھی ہم بلکل اپنی بچی کا نہ رکھیں اگر رکھا ہوا ہے تو اس نام کو ہم چینج کر دیں اس سے بھی ہماری بچی کی ذات کے اوپر جو ہے وہ اثر اس کا صحیح نہیں پڑے گا ہم طور پر اس طرح کی نام کے والی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں لاغر ہو جاتی ہے کمزور سست ہوتی ہے تو اس سے ہم کو اپنی ناموں کے اس طرح سے بچنا چاہیے ایک پانچوہ نام آتا ہے اس کے اندر علیزہ علیزہ نام بھی ارم طور پر بہت زیادہ رکھا جاتا ہے علیزہ کے معنی الزن سے اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے عربی زبان کے اعتبار سے الزن کے معنی آئیں گے ڈرنا گھبرانا مائل ہونا تو یہ معنی بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں بنتے علیزہ اگر بچی کا نام ہو تو اس کے اندر ڈرنے کی صفت گھبرانا تو اس سے بچی کی ذات کے اوپر غلط اثر پڑے گا اس لیے جو علیزہ نام ہے یہ بھی بالکل مناسب نہیں ہے اگر یہ نام بھی رکھا ہوا ہے تو یہ نام بھی ہم چینج کر دیں معنی کے اعتبار سے بالکل یہ نام مناسب نہیں ہے یہ نام بھی ہم کو چینج کر دینا چاہیے اور ایک نام اس کے اندر آتا ہے عنیزہ عنیزہ بھی ایک نام رکھا جاتا ہے بہت سے لوگ عنیزہ رکھتے ہیں بہت سے لوگ انیزہ رکھتے ہیں یہ جو لفظ بنا ہے عربی زبان کے اندر یہ بھی انزل سے بنا ہے اور انزل کے معنی آتے ہیں بکری کا بکری بکری کا بچہ میں منا جو بکری کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو عنیزہ کے معنی آئیں گے بکری کا بچہ ایسی طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں دور رہنے والی عورتیں تو یہ معنی اس کے بلکل مناسب نہیں ہے انیزہ نام یا انیزہ دونوں طرح سے نام رکھا جاتا ہے یہ نام بلکل بھی نہیں رکھنا چاہیے اگر کسی کا رکھا ہوا ہے تو یہ نام بھی ہم کو چینج کر دینا چاہیے یہ نام بھی زیادہ مناسب نہیں ہے معنی کے اعتبار سے یہ نام بھی ہم کو نہیں رکھنا چاہیے یہ جتنے بھی نام ہیں یہ تمام کے تمام وہ نام ہیں جس سے بچے کے ذات کے اوپر غلط اثر پڑ سکتا ہے اس کے معنی بلکل بھی مناسب نہیں ہے اس لئے ہم کو اپنی بچی کا اگر نام رکھنا ہو تو اچھا نام رکھیں آپ نئے نام کی وجہ سے اس طریقے کا نام نہ رکھیں کہ اس سے اپنی بچی کے اوپر غلط اثر اس کا پڑ جائیں اس لئے آپ ہمیشہ اچھے معنی والے نام رکھیں علماء سے تحقیق کر کے نام رکھیں صرف گوگل پر بھروسہ کر کے نام نہ رکھیں پہلے آپ کسی عالم سے اس کی تحقیق کر لیں تحقیق کرنے کے بعد پھر آپ میں نام رکھیں اور بہتر ہے کہ آپ ازواج متحرات کے نام رکھیں اہل بیت کے نام رکھیں صحابیات کے نام رکھیں جو نیک حاتین گزری ہیں ان کے نام رکھیں اس سے ہماری بچی کے ذات کے اوپر اچھا اثر پڑے گا نیک لئے عورتوں کے نام رہیں گے صحابیات کے نام رہیں گے تو ان کی جو نیک صفات ہیں وہ بھی ہماری بچی کے اندر پیدا ہوں گی تو اس طرح کے نام ہم نہ رکھیں جس سے غلط اثر پڑے ہمیشہ اپنے بچوں کے اچھے نام ہم کو رکھنے چاہیے فقد فاللہ والم